کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمارا مذہب تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا یہ ایسی کیا سوچ ہے کیا فرسٹریشن ہے جو آپ کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ میرے کیسے جانور بھی شد اسے بہتر ہوگا جانور کہنا بھی جانور کی تظلیل ہوگی مطلب ایسے بندے کو جانور بھی کہیں گے تو جانور کہے گا میرے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں کیوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ جو واقعات ہیں اس کا کوئی ایک اس کی وجہ نہیں ہے اس کے بہت سارے وجوہات ہیں ان تمام وجوہات کو ساتھ میں دیکھنے کی ضرورت ہے اب ماہرین نفسیات موجود ہیں وہ ظاہر ہے اس حوالے سے دیکھیں گے لیکن مجموعی طور پر آپ دیکھیں جس ملک کے اندر آپ کے ہاں نظام تعلیم میں تربیت نہ ہو اور وہاں پر آپ ان کو حیجان انگیز ویڈیوز میں مبتلا کر دیں سوشل میڈیا مادر پدر آزاد ہو ہر چیز آپ کی دسترس میں ہو اخلاق کا جنازہ نکل جائے گھر کے اندر نظام تربیت نہ ہو اسکولوں کے اندر نظام تربیت نہ ہو اور آپ کے چینلز کے اندر نظام تربیت نہ ہو تو اس کے نتیجے میں ایک بچے کو اس کے اندر حیوانی خواہشات تو موجود ہیں ان حیوانی خواہشات کو آگے بڑھنے کا پورا پورا موقع دیا جائے لیکن ان کو کنٹرول کرنے اور راہ دکھانے کا کوئی سبب آپ فراہم نہ کریں تو نتیجتاً وہ بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو پھر وہ بچہ کیسا بچہ بنے گا پہلا سوال دوسری بات جب اس طرح کا کوئی جرم ہوتا ہے تو محضب معاشروں میں اس جرم کا رستہ روکنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں اور صرف قانون نہیں بنائے جاتے ہیں ان قوانین کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں قانون کی امپلیمنٹیشن بہت دور کی بات ہے میں ایسے میں اس سسٹم کی بات کرو ہمارا سسٹم اتنا خراب ہے کہ اس طرح کے کیسز میں بدترین لوگ جو سو سو بچوں کو قتل کر دیتے ہیں اور زیادتی کا شکار کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہمارے پولیس کے نظام اور عدل کے نظام سے بہت آسانی کے ساتھ بری ہو کر نکل آتے ہیں جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سو سو بار منظر عام میں چوک چوراہے پر فانسی دینی چاہیے جس کے نتیجے میں اس کی روک تھام ہو سکے لیکن جب یہ نہیں ہوگا ادھر سے تربیت نہیں ہوگی ادھر سے آپ جرم کے دروازے کھولیں گے اور ادھر سے مجرم کو صداد دینے کا کوئی دروازہ کھولیں گے ہمارا دین اسلام کیا ہے اس بارے میں میں بات کروں گے پہلے باقی مہمانوں کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں آپ کا پوائنٹ آگیا سر آپ کی طرف آنا چاہوں گی میں عارف چودری صاحب آپ قانون کو سمجھتے ہیں ماہرے قانون ہیں لائکسپورٹ ہیں سر کیا کہتے ہیں ہمارے ہم واقعی سوری ٹو سے قانون ہے تو صحیح لیکن وہ قانون جو دکھائی نہیں دیتا نظر نہیں آرہا ہوتا ہمیں یعنی قانون اگر ہوگا بھی سوری ٹو سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو پھر ایسی چیز کا فائدہ کیا جو ہے اور نہیں بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے بچوں کے معاملے میں اس پہ عمل درامت کرنا جس طرح آپ نے کہا کہ عمل درامت ضروری ہے اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی فورس ہے جس کے پاس وہ تمام وسائل موجود ہیں خاص طور پر اس وقت جدید علوم جو فرنزک سائنس سے متعلق اور اس طرح کے جرائم کی تحت تک پہنچنے سے متعلق جو ذرائع اور اسباب دنیا میں موجود ہیں کیا ہمارے ہاں موجود ہیں پورے پنجاب پاکستان میں صرف ایک پنجاب فرنزک سائنس ریبارٹری موجود ہے جس کا نظام ابھی جو بھی ہے اس پہ لوگ تقیہ کر رہے ہیں اور آپ کو اتنا بڑا وسیع میدان ہے جہاں یہ جرائم ہو رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس نہ کوئی پولیس فورس سپیشل آپ نے بنائی ہے اور نہ ابھی تک یہ جو الرٹ کا کام یہ دنیا میں ہے چائلڈ ایبیوز کو روکنے کے لیے بچوں کو ایسے ٹیلیفون نبر دیے جاتے ہیں اور ایسا ان کے لیے احتمام کیا جاتا ہے کہ جہاں وہ خطرہ محسوس کرے فوری طور پر وہ اس ہارٹ لائن پر رابطہ کرے اور فوری طور پر ان کے تدارک کے لیے پولیس پہنچ جاتی ہے ہمارے ہاں اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ شعور جو چاہیے بچوں کے علاوہ ان کے پیرنٹس میں اور وہ شعور یہ ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے قریب نہ جانے دیں بچوں کو یعنی جن پہ وہ غیر معمولی اعتبار کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں پر اپنے قریبی لوگوں پر اس کی روک تھام کے لیے ان کو تربیت دینا اور ایک بات علامہ صاحب بڑے روشن خیال ہے ہمیشہ ان سے اس معاملے میں کافی اتفاق رہا ہے پہلے بھی ہم پروگراموں میں بہتے ہیں دوسرے کافی سارے لوگوں سے یہ مختلف ہیں ایک بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شعور ہے جسے لوگ فوری طور پر کہنا چاہے شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ گمراہی پھیلا رہا ہے یعنی بچوں کو کانشس کرنا کہ جی آپ کو اگر کوئی ٹچ کرتا ہے اسے سیکس ایجوکیشن نہیں کہتے اسے شعور کہتے ہیں بچوں کو انہیں بتایا جائے اور اس بچانے اچھا پھر یہ کہ اور ان کی معصومیت کو بریک کیے بگر بتایا جائے کہ کوئی انکل یا کوئی بھی آپ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو آپ شاؤٹ کریں چیخ ہیں مارے ان کی معصومیت کو افیٹ کیے بگر بچانے بہت اہم بات ہے بڑے کیوٹ ویو میں بتایا جائے اچھا آپ کے تمام صوبوں میں تمام صوبوں میں خاص طور پر پنجاب میں پولیس جو ہے اس کا وہی مروجہ نظام باقی جگہ بھی وہی مروجہ نظام ہے بلکل اور کئی کئی دن تک پرچے تک درج نہیں ہوتے بلکل اس میں ابھی تک سوسائیٹی کے ساتھ پولیس سینسٹائز ہی نہیں ہوئی ان معاملات کو اس سطح پہ لینے کے لیے اور ایک تقریم میں بچوں کی تقریم جو چاہیے دنیا میں یہ کانسپٹ ہے کہ بچہ جو ہے وہ چائلڈ ایز دی فادر آف ایمین اس کی بہت عزت اور تقریم ہے ہمارے ہاں سب سے زیادہ اندرانداز بچے کو کیا جاتا ہے اگر اس طرح کا کوئی بچہ کیا جا رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ بچہ کس کے ساتھ جا رہا اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اس میں سوسائیٹی کو اجتماعی طور پر شعور کی بھی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری سٹیٹ کی ہے سٹیٹ کو سینسٹائز کرنا ہوگا اور سٹیٹ اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے پرو ایکٹیو رول پلے کرے گی تب جا کے کہیں جرم جو ہے اچھا سٹیٹ اب کیا کرے گی سماجی رانو مہم ایسا زفر عباس صاحبی موجود ہے زفر صاحب ہم ویلکم اندی پروگرام اب کسور کا واقعہ ہوا اور میرے خاصے پاکستان کے کان کھڑے کر دینے کے لئے کافی تھا وہ واقعہ لیکن کیا وجہ ہے کہ عباس صاحب ہم نئے واقعہ کے انتظار کرتے رہتے ہیں ایک واقعہ ہو گیا ساری ٹو سے دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا حکومت کے جو نمائندے ہوتے ہیں حکمران ہوتے ہیں آتے ہیں جی گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریر کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا شدید الفاظ میں مضمت لیکن ایسا الفاظ ساری ٹو سے لانت ایسا الفاظ پہ جس کے بعد عملی اقدامات صفر زیرو انڈا نہ ہونے کے برابر کیا کریں آپ کے الفاظ کو جھوٹ بولتے ہیں آپ سر سے پاؤں تک کیونکہ عمل درامت تو ہوتا نہیں ہے ہم اگلے واقعہ کے انتظار کرتے ہیں اگلا واقعہ ہو جاتے ہیں کیا لگتے ہیں آپ کو کہاں ناکامی رہ جاتی ہیں ان کی نیتیں خراب ہیں کر نہیں سکتے تو کیا پھر کیوں آتے ہیں جھوٹا رونا رونے کے لیے دیکھیں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم جس محول میں رہتے ہیں جن عبادیوں میں رہتے ہیں جن شہروں میں رہتے ہیں جن صوبوں میں رہتے ہیں طبقاتی نظام کی ذات میں آئے ہوئے ہیں ایک طرف تو وہ بچہ ہے جس نے دیکھا ہی نہیں میں اگر کراچی کی بات کروں تو باقعہ عملی طور پر یہ جملہ ہم نے بچپن سے سنا تھا کہ پل کے اس پار اور پل کے اس پار یہ جملہ جب ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور اس کی عملی تصویر ہم نے دیکھئے پل کے اس پار کی زندگی اور ہے پل کے اس پار اورنگی ٹاؤن ہے پل کے اس پار قاعدہ باد ہے پل کے اس پار بلدیا ہے مہاجر کیمپ ہے سائدہ باد ہے جہاں سڑکے ہی نہیں ہیں لوگ آج بھی زندگی کی مین چیزوں سے محروم ہیں ایشیا کی سب سے بڑی کچھی آبادی اورنگی ٹاؤن دنیا کا کرائم وہاں موجود ہے اور دوسری طرح خیابانے شمشیر خیابانے فلاں خیابانے فلاں کمرشل یہ فوڈ سٹیٹ جب اتنے بڑے طفقاتی نظام ہوں گے آپ کے پاس رہنے کا طفقاتی نظام آپ کے پاس تعلیم کا طفقاتی نظام آپ کے پاس اسپطال کا طفقاتی نظام ہم یہاں رو رہے ہیں ہی غریب کے لیے روٹی نہیں ہے آٹا ساتھ سو رو بے کیلو ہو گیا ہم وزیراعلا ہاؤس کے باہر جا رہے ہیں گاڑیاں لے کر اتجاز کریں گے آٹے کے ٹرک آدھے ایک دو دن کی وارننگ دی آج وزیراعلا ہاؤس پہ شام چار بجے ڈیڑا سو رو ٹرک کھڑے تھے ملوں کے مالکان کی نام بھی لکھے ہوئے تھے تو اس کا مطلب کوئی نا کوئی تو تھا اس کے پیچھے جس نے آٹا روکا ہوا تھا جیسے ہی دیکھا عوامی مہم شروع ہونے والی روڈوں پہ رہے ہیں ٹرک بھا رہے ہیں آٹے زفر مجھے بتائی کہ جو بچوں کے ساتھ یہ بد فیلی کے واقعات پیش آتے ہیں اس میں طبقاتی نظام کہاں آ جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے مجھے مزدور بچی کو ٹھاکے لے گیا ایک پلمبرم ٹھاکے لے گیا مطبع زیادہ تر سوری ٹو سے جو لو ٹپکے کے لوگ ہیں میں کوئی نیگٹیو میں ٹرم یوز نہیں کر رہی سب لوگ برابر ہیں لیکن جو کم پڑے لکھیں اس طرح کہہ لیں وہ زیادہ اس میں ملوث ہوتے ہیں مطبع آپ کم سونے کہ کسی ڈاکٹر نے انجینئر نے پڑے لکھی کسی سائنس دا نے حرکت کی یہ میں علامہ صاحب آپ سے بھی پوچھوں گی کیا کہتے ہیں زفر کے بارے میں آپ میں ڈاکٹر فرا آپ کی طرف آ رہی ہوں مازے یہ بات سمجھا رہا ہوں طبقاتی تفریق جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک طبقاتی تفریق ختم نہیں ہوگی یہ سارے مسئلہ چلتے رہے ہیں ڈاکٹر فرا آپ کی طرف آتی ہوگا آپ سے میں دو تین چیزیں جانا چاہوں گی آپ سائیکولوجسٹ ہم بہتر سمجھتی ہیں نفسیات کو مجھے بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے یہی سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ زیادہ تر ایسے لوگ مزدور ہو گیا پلمبر ہو گیا الیکٹریشن ہو گیا جس کی تعلیمی کابلیشن میٹرک بھی ہوگی اس طرح کے وعدہ تر ایسے لوگ ملاویس پائے جاتے ہیں اور دوسری بات کہ گھر میں امی کا قزن اس کو بچی مامو کہتی تھی اس کو ماسوم بچی چاچو کہتی تھی اس رشتے کا بھی پاس نہ رکھا ایسے لوگوں سے بچوں کو دو رکھنے کیلئے کیا ٹریننگ دینی چاہیے مجھے یاد آتے ہیں کہ بھائی وہی ہے جو آپ کا اپنا ہے کوئی اور بھائی نہیں یہ کزن بھی بھائی نہیں ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کیا ٹریننگ دی جاری ہے دینی چاہیے ٹریننگ مامو چاچو اممہ کا کزن بابا کا کزن سوری ٹو سے یہی لوگ انوالو ہیں جی اسلام علیکم بہت شکریہ فیضہ آپ کا کہ آپ نے مجھے آن بورڈ لیا اور میں آپ کو مبارک بات دیتی ہوں کہ بڑا ایم اسیو آپ نے اٹھایا ہے اس وقت صرف آٹر ہو رہے ہیں ہم لوگ مگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو جانوروں والا سلوک ہے یہ کیا ہے ہورڈنگ ہو رہی ہے میں ان سے بلکل اگری کروں گی جو آپ کی سماجی کارکن ہیں کہ یہ طبقاتی نظام ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ طبقاتی نظام کس نے کریئٹ کیا کس نے فرم کیا اسیملی میں کون لوگ بیٹے ہوئے ہیں اس پر قیاست مدینہ کس کو بنانا تھا کیا وہاں اس طرح کے مسائل ہوتے تھے کیا وہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں وہاں تو ختم کیا گیا تھا زندہ درگول جن لڑکیوں کو کیا جاتا تھا اس کے لیے ہمارے پیارے نبی نے ختم اٹھایا اس کے اوپر تو ریاست مدینہ اتنی آرام سے نہیں بنتا دوسرے یہ ہے کہ میں جب طبقاتی نظام کیا آپ بات کر رہی ہیں بلکل ہے طبقاتی نظام مگر کیا ہم اس میں معورہ کر دیں قانون کو یہ میں اگری نہیں کروں گی جو ہمارے جیچ صاحب نے کہا ہے کہ جی پولیس کا نظام ایسا ہے اور اویرنیس ریزنگ کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے اویرنیس کا وقت اب بہت دور نکل آیا ہے اب تو اقدام کرنے چاہیے کیا ہمارے سیویل انویسٹیگیشن پروپر ہو رہی ہے کیا ہمارے ججس کے چیمبر میں ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پولیس انویسٹیگیشن جو کرمنل انویسٹیگیشن ہے وہ صحیح ہو رہی ہے تو یہ میرا خیال ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے سے بہتر ہے کہ ہم مل کے کام کریں فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ صرف لور سوشل اکنومک گروپ میں ہو رہا ہے یہ ہائیر سوشل اکنومک گروپ میں بھی ہو رہا ہے وہاں بھی ہو رہے ہیں لیکن وہی بات یہاں میں آپ کی بات سیگری کروں گی وہاں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے وہاں پیسہ چل جاتا ہے اوپن سی بات ہے مجھے کہنے میں میرے خیال سے کوئی شرم جی گئی نہیں طور پر آ رہی ہے کہ پاکستان اسلامی جہوریہ پاکستان ہے جہاں پہ بات کرتے ہیں وہاں پہ رشوت نہیں چلتی تھی ریاستہ مدینہ میں جی آپ کے طرف آریو لامہ صاحب اب یہ جو فرسٹریشن کی بات ہو رہی چلیں یہ پوائنٹ بالکل ویلیڈ ہے کہ جی امیر اگر اسنا کے کوئی عدفیلی یا کسنا کوئی کام کرے گا تو وہ پیسہ دے کے چھوٹ جائے گا لیکن غریب جو ہے چلیں اس کو سزا مل جائے گی لیکن یہ فرسٹریشن کیوں مطبع ایک معصوم بچی ہے یا بچے بچوں کے ساتھ بھی واقعات پیش آتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں لڑکیوں کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے یا جسے آپ نے ویڈیوز کا ذکر کیا تھا تو جو لوگ مدرسے میں پڑتے ہیں جن کے نام کے ساتھ سوری ٹوسے سوال ایسا ہے کہ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے آپ بھی کہ جن کے ساتھ کاری لگتا ہے حافظ لگتا ہے اس نام کا احترام نہیں وہ کر پاتے وہاں پہ بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں بچے کہتے ہیں جی مسجد میں پڑھنے گئے تھے تو کاری صاحب نے حراس کر لیا مولوی صاحب نے حراس کر لیا کیوں اب وہ چھوٹا بچہ ہے اس کی ڈریسنگ بری ہے جو لڑکوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ان لڑکوں نے کیا فاشی پھیلائی کیا پہنا ہوا تھا انہوں نے آپ کی بات سے مجھے سو فیصد اتفاق ہے میں نے پہلے جو ایک دنہ ارز کیا تھا نہ لڑکے لپسٹک لگا سکتے ہیں تربیت کا نظام جب تربیتی نظام نہیں ہوتا چاہے وہ اسکول ہو کالیج ہو انیورسٹی ہو مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی فرق نہیں ہے چونکہ سامنے بیٹھا ہوا شخص وہ انسان ہے چاہے وہ کہیں پر بھی ہو کسی خاص لیبل کے ساتھ اس کی شخصیت نہیں بدلتی چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہو اس کے اندر وہی جذبات ہیں انیورسٹی میں بیٹھا ہو وہی جذبات ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اس کے لیے ایڈوکیشن کا تعلیم کا تربیت کا ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ حیوانیت سے نکلے اور انسانیت کی طرف آئے چونکہ میں نے پہلے ارز کیا کہ فلاہی ریاست مدینہ کی ریاست کو ابھی آپ چھوڑ دیں اس کا تو صرف نام یوز ہوتا ہے آپ مدینہ کی ریاست کو چھوڑ دیں ایک فلاہی ریاست کے تصور میں یہ ہے کہ آپ جرم کے دروازے بند کر دیں اور اس کے بعد پھر اگر کوئی جرم کرے تو اس کو سزا دیں آپ وہ مواقع ختم کر دیں جس کی بنیاد پر جرائم جرم لیتے ہیں آجا سوری میں آپ کی بات کیاٹھ رہی ہوں کئی بار آپ ایسی سزا دیں کہتا ہے ایک قرار واقع سزا ایسی اگزامپل سیٹ کریں کہ موقعیں اور دروازے خود ہی بند ہو جائیں اگلے مجرم کے لیے اس کے لیے اتنی بڑی نصیحت ہو کہ وہ کام بجائے وہ جرم کرنے سے پہلے پکڑا گیا تو یہ ہوگا میں نے کئی کیسز میں خود یہ دیکھا ہے کہ ایک بچی اور ایک لڑکے کو جب پکڑا گیا پولس کیس بنا تو اس بچی کو اس فرد کی نسبت پولس والوں نے زیادہ بیابروں کیا ٹھیک ہے جب آپ کا نظام اس طرح کا ہوگا ابھی میرے سامنے ایک مجرم کو بے گناہ کر کے تفتیشی نکال دیتا ہے صرف پانچ لاگ روپے کے عوض اور ایک بے گناہ کو مجرم بنا کر ڈال دیتا ہے صرف پانچ لاگ روپے کے عوض جہاں پر آپ کا نظام اتنا کرپٹ ہوگا وہاں پر پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ جج کو اس کا حصہ نہیں ملتا یہ نہ سمجھیں کہ وکیل کو اس کا حصہ نہیں ملتا یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو southeast HDMI کو تفتیشی سے اس کا حصہ نہیں ملتا وہ ریٹ ہوتا ہے آئی جی تک جب تمام چیزوں کے ریٹس تے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ انصاف کہاں سے ڈھوڑنے گے انصاف تو بکتا ہے پیسے کے عوض لہٰذا جب تک آپ پورے نظام کے اندر چینجنگ نہیں لائیں گے اور اس تاجرانہ سسٹم کو منصفانہ سسٹلیں گے نہیں اس وقت تک تو یہ جرم کا بازار گرم رہے گا لہٰذا اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو یونیورسٹیز میں چونکہ آزادی ہے اس لیے ہر کام ہو جاتا ہے اور لوگ آنکھیں بن بھی کر لیتے ہیں مدارس میں آزادی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر بہت کچھ ہوتا ہے پچھلے کسی پروگرام میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مدرسے کا تقدس اپنی جگہ لیکن جو لوگ خود تقدس کے اہل نہیں ہیں ان کی وجہ سے آپ مدرسے کو خراب نہ کریں ان کو الگ کریں اور ان کو نشان عبرت بنائیں اگر کوئی شخص مقدس لباس اوڑ کر یہ کام کرتا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے بہت بڑا مجرم ہے یعنی اس عام مجرم کی نسبت یہ کئی گناہ زیادہ بڑا مجرم ہے اس کو جرم کی سزا الگ سے ملنی چاہیے اور وہ جو اس نے تقدس کے لبادے کی بہرمتی کیا ہے اس کی سزا الگ سے ملنی چاہیے بہت بہت پیاری بات اس لیے ہم زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ مدرسے میں یہ ہو گیا کسی کاری صاحب نے کر دیا یہ سائیکلوجی کے لیے سوچیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے